اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیا مصطفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز کارنرزیا یوٹیوب چینل ایک نئی ویڈیو لیا ہوں جس کا ٹاپک ہے گرانٹ آف ایڈوانس انکریمنٹس ٹو انگلیش ٹیچر اس ویڈیو کے اندر ہم نوٹفکیشن کا اردو اور انگلیش کے اندر جائزہ لیں گے اور ایک امپلائیز کا نمونہ بناتے ہوئے ہم اس کی تین انکریمنٹس ڈال کر اس کی پے فس کریں گے کہ اس کی نئی پیک کیا ہوگی تو آئی ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی مفید ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت مل سکیں اس نوٹفکیشن کو پندے سے پہلے ہم سابقا واقفت کا جائزہ لیتے ہیں ایک بارہ ایک سے پہلے اضافی کولیفکیشن پر انکریمنٹس دی جاتی تھی جیسا کہ اگر ایک ٹیچر ہے اور وہ بھرتی ہوا ہے میٹرک پی ٹی سی کی بنیاد پر تو اگر اس نے ایف اے کر لیا یا بی اے کر لیا تو اس بنیاد پر اسے ایک دو یا تین انکریمنٹس دی جاتی تھی لیکن ایک بارہ ایک سے یہ ختم کر دی گئی اور ایک بارہ ایک کے بعد کولیفکیشن الانس مطارف کروایا گیا جیسے ایک بارہ ایک سے پہلے ایک امپولائی اگر وہ اپنی سٹیجز کو پورا کر لیتا تھا تو آخری سٹیج کے بعد اسے موو اوور دے دیا جاتا تھا یعنی اگلے سکیل میں اسے اپگریڈ کر دیا جاتا تھا لیکن ایک بارہ ایک سے یہ موو اوور سکیل جو ہے واپس لے لیا گیا ہے اور پی پی یعنی پرسنل پر مطارف کروائے گئے تو یہی حال ان انکریمنٹس کا بھی ہے پنجاب کے اندر ایس ای ڈی نے ایک بارہ ایک سے پہلے انگلیس ٹیچر بھرتی کیے اور ان کی کولیفکیشن گریجویشن رکھی گئی یعنی بی اے بی ایڈ وغیرہ تو جو ان کی اضافی کولیفکیشن تھی یعنی ماسٹر اس پر انہیں انکریمنٹس نہیں دی گئی جس کی وجہ سے انگلیس ٹیچر کوٹ میں گئے اور اپنا حق حاصل کیا تو آئیے اب ہم سابقہ پاکفت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نوٹیفکیشن کا مطالعہ کرتے ہیں یہ لیٹر فائنانس دپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے سات اپرل دوزار اکیس کو جاری ہوا اس کا سبجیکٹ واضح ہے کہ انگلیس ٹیچر کو تین انکریمنٹس دی جائیں ماسٹر ڈگری کی بنیاد پر اس کے کوٹوٹل تین پیرے ہیں پہلے پیرے کے اندر ان کے کورٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سروس ٹربیمنٹ کا فیصلہ ہے اور اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا آخر کار پنجاب کے انگلیس ٹیچر نے سپریم کورٹ سے بھی یہ فیصلہ وین کیا ایسے انگلیس ٹیچر جو ایک بارہ ایک سے پہلے ماسٹر ڈگری کے حامل ہیں ان کو تین انکریمنٹس دی جائیں گی اور دوسرے پیرے کے اندر نیچے میں نے اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا اور اس کا لنک پی ڈی ایف کی شکل کے اندر میں نے نیچے ڈسکیوشن دے دیا وہاں سے ڈانلوڈ کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں پرنٹ نکال سکتے ہیں تو دوسرے پیرے کے مطابق چیلنج نے اپروول دی ہے کہ انگلیس ٹیچر کے لیے تین انکریمنٹس ان کا حق ہے انہیں اہل قرار دیا شرط یہ لگائے کہ ان کی جو بھرتی ہے وہ بی اے بی ایسی کی بنیاد پر ہوئی ہو اور یہ کم دسمبر دو ہزار ایک سے پہلے ان کی ماسٹر ڈگری ہو یہ شرط ہے یہ دوسرے پیرے کا لبی لباب یہ تیسرے پیرے ہے اس نوٹفکیشن کا تیسرے پیرے کے اندر جو انکریمنٹس لے چکے ہیں ان سے ریکاوری نہیں کی جائے گی اور تیسرے پیرے کے اندر یہ بھی واضح کیا گیا ہے ایک بارہ ایک سے یہ انکریمنٹس ختم کر دی گئی ہیں اس کے متبادل ایک بارہ ایک کے بعد کوالیفکیشن لاؤنس کو متعرف کروایا گیا تو یہ انکریمنٹس حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایڈوانس انکریمنٹ کے لیے محکمہ کو درخواست دیں گے تاکہ وہ آپ کے باقاعدہ آرڈر جاری کریں یہ آرڈر جو ہے اجتماعی جاری ہوں گے اور اس کے بعد محکمانہ اور اکاؤنٹ آفیس سے تاریخ آغاز ماسٹر پاس ڈگری سے یعنی جب سے آپ نے ایم اے کی ڈگری پاس کیا ہے تو اس ایشو ڈیٹ سے لے کر تاحال یعنی دوزار سترہ یا دوزار اکی چل رہا ہے تو تاحال جو ہے اس کی فکسیشن ہوگی فکسیشن کے بعد چینج فائرم کے ذریعے اپنی پید درست کروائی جائے گی اور اس کے بعد اگر محکمہ ایریر دے تو آپ کا ایریر بنے گا جو کے لاکھوں میں ہوگا اور اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ ایریر نہ دے تو دوبارہ کورس سے رجوع کیا جائے اس کا اروجنل نوٹفکیشن بھی میں نے نیچے پیس کر دیا ہے اور ان دونوں پیجز کا میں نے پی ڈی ایف کے اندر لنک نیچے ڈسپنشیو دے دیا ہے آپ وہاں سے ڈانلوڈ کر کے اس سے مزید استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اب ہم ایک انگلیش ٹیچر کو نمونہ بناتے ہوئے اس کی پی فکس کریں گے اگر آپ کو طریقہ کار آ گیا تو آپ خود جو ہے اپنی پی فکس کر سکتے ہیں یہ ایک انگلیش ٹیچر ہے عبد الرحمان اس کا نام ہے یہ اسٹ انگلیش ہے قصور سے اس کا تعلق ہے اس کی فاس پانٹ پڑھ ہوئی ہے گیارہ بارہ انیس سو پچانوے کو چودویں گریڈ کے اندر اور اس کے بعد جو ہے اسے سی ایم پیکج آوارڈ دیا گیا پندرویں سکیل کے اندر ایک نو ساتھ کو اور اس کی اپگریڈیشن ہوئی پرسنل سکیل ہوئا اس کا سولوہ ایک اکٹھارہ سے اب ہم سب سے پہلے اس کی پی فیس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آئی ہے کہ اس کی یہ پی اس وقت کیا لے رہا ہے تو یہ پی فکسیشن کیلکلیٹر ہے ہم اس کا نام لی دیتے ہیں یہاں پر اس کی دیٹ او پانٹ منٹ دیکھتے ہیں اس کی فاسٹ دیٹ او پانٹ منٹ کیا ہے اس کی فاسٹ اقراری ہے چودویں سکیل کے اندر میں اس کا سکیل تھا چودو پھر ایک نو ساتھ سے اسے سی ایم پیکج کے ذریعے پندرہ سکیل چودویں سے پندرہ سکیل آوارڈ کیا گیا اور یہاں پر آپ نے جو اوپشن سیلیٹ کرنی ہے وہ ہے موو اپ ون سٹیپ ویڈ اوپشن اصل میں یہ ویڈ نو اوپشن ہم نے اسے اوپشن نہیں دینی تو یہ میں مینو کے اندر ایڈٹ کر دوں گا اس کا اصل میں یہ تھا موو اپ ون سٹیپ ویڈ نو اوپشن یہ میں نے اوٹ کر دیا نو ادھر کر دیا کرنا ادھر تھا تو آپ نے یہ اوپر ویڈ اوپشن سیلیٹ کرنا موو اپ ون سٹیپ ویڈ اوپشن یعنی نو اوپشن کوئی اوپشن نہیں پھر اسے اس کی پوسٹ کو اپ گریڈ کیا گیا اور اسے سولوہ سکیل دیا گیا پرسنل ایک ایک اٹھارہ سے تو ہم یہاں پر ایک اٹھارہ سے اسے سولوہ سکیل دیں گے اور مینو کے اندر موو اپ ون سٹیپ ویڈ اوپشن یعنی ویڈ نو اوپشن ہم اسے اوپشن نہیں دینا یہ سیلیٹ کریں گے ایک بارہ ساتھ کو پندرس سکیل کے اندر رہتا ہوگے ایک اضافی انکریمنٹ دی گئی تھی تو ہم انکریمنٹس کے لیے یہاں پر آئیں گے دوسرا ٹیبل کا دوسرا پورشن استعمال کریں گے یہاں پر سب سے پہلے دیٹ ڈالیں گے اسے دیٹ کو انکریمنٹ بھی لیئی ہیں ایک بارہ ساتھ اس وقت سکیل تھا ان کا پندرمہ اور انہیں جو ہے ایک اضافی انکریمنٹ دی گئی یعنی ایک دسمبر کی اور ایک اضافی تو یہاں پر ہم دو لکھ دیں گے اور ریپورٹ جنریٹ کریں گے اور سب سے آخر میں جائیں گے ایک بارہ ہم بیس کی انکریمنٹ لگا کر وہ اس وقت پچاس زار آٹھ سو تیس رپے پے لے رہا ہے ہم ان کی پیس لپ دیکھیں گے اور پیس لپ چیک کریں گے تو وہ پچاس زار آٹھ سو تیس رپے ہی اس وقت پے لے رہا ہے ان کی پیس لپ ہے مئی اکیس کی مئی اکیس کی ان کی پیس لپ ہے پچاس زار آٹھ سو تیس رپے ان کی بیسک پے ہے جو اس وقت ارن کر رہے ہیں اب ہم کوئی بھی پیس کیل چارٹ سمال کرتا ہوئے مینولی طور پر اس کی پے فکسشن کرتے ہیں تین انکریمنٹ سے ڈال کر جو کہ نوٹفکیشن کو تابق انہیں دی گئیں تو ان کی اپرائنٹمنٹ تھی پچانوے میں اور پچانوے کے اندروں کی پی اس کا لنک دے دیا ہے ہم وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور آخر میں جو آپ پے دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے 53,870 پہ اس کی پے فکس ہوئی 53,870 پہ اس کی پے فکس ہوئی تین انکریمنٹس ڈال کر اب ہم اگر یہ خام خود مینولی طور پر نہیں کر سکتے تو ہمارا وہ پے فکسیشن کالکوٹر اس کام کو کرے گا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم چلتے ہیں ایڈٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہم نے جو انکریمنٹس لکھی تھی ایک بارہ ساتھ کی جو ہم نے دینی تھی اس کو نیچے کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اوپر 97 کی تین انکریمنٹس دیں گے تو ایک بارہ ساتھ سکیل تھا پندرہ سکیل تھا پندرہ سکیل سکیل کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس نے کہا انہوں نے غالباً جو ما کا پاس کیا ہوگا ہے ایک بارہ ستانوے سے ایک بارہ ستانوے سے ان کا جو ایشیو ہوا ہوگا تو ایک بارہ ستانوے سے ہم نے تین انکریمنٹ دینی ہے ایک بارہ ستانوے سے یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک بارہ ایک سے پہلے ایسے انگلیس ٹیچر جو بی اے بی ایڈ کی بنیاد پر بھرتی ہوئے ہیں اور انہوں نے ماسٹر کر لیا ایک بارہ ایک سے پہلے تو وہ ان انکریمنٹس کے حق دار ہوں گے اگر انہوں نے ماسٹر کی ہے ایک بارہ ایک کے نوے سے جو ہے اسے انکریمنٹ دیتے ہیں یہاں پر ایک بارہ ستانوے ٹائپ کرتے ہیں اور اس وقت جو سکیل تھا وہ چودمہ تھا تو چودمہ کو انکتابک انکریمنٹس ملیں گی کتنی ملیں گی تین نیچے جو ہے دو انکریمنٹس وہ ایک بارہ سات کے ایک دسمبر کے اور اضافی انکریمنٹ دی گئے پنجاب کے اندر تو وہ دو رکھیں گے ہم دوبارہ پورٹ جنریٹ کریں گے اور ہم نیچے دیکھیں گے جا کر آخر میں لاسٹ میں کہ وہ ایک بارہ بیس کی انکریمنٹ ڈال کر ترے پانہزار آر سو ستر پی اس کی پہ ہونی چاہیے یہی fix ہونی چاہیے اور change فارم کے ذریعے یہی پہ اس کی change ہونی چاہیے جو ہم نے مینویل نہیں نکالی تھی وہ بھی یہی تھی تری پانہزار آر سو ستر پہ اور calculator بھی تری پانہزار آر سو ستر پہ ہی اس کا result نکالا تو سب سے پہلے اس کی fixation ہوگی اس کے بعد change فارم کے ذریعے یہ پہ change ہوگی یہاں پر ہم اس کی ڈیوڈ ڈران کی پے کا جائزہ لیں گے تو چوہدم سکیل کے اندر رہتے ہوئے اٹھائیس ہتر پائے اگر انکریمنٹس ملے تو ایک بارہ ستانوی سے اس کی بیسک ہوتی ہے جبکہ بغیر انکریمنٹس اس کی جو ہے تیئیس تاسیب جو ہے اس کی پے فکس ہوتی ہے وہ لیتا رہا ہے ماضی میں اور ڈیفرنس آیا چاس اتراسی رپائے کا اس وقت انکریمنٹ تھی ایک ساتر پچاس ساتھ سو رفرنس آیا اس وقت سارے تین سو انکریمنٹ تھی تو دو انکرمنٹس کا اضافہ ہوا گیا 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 جو یا کہ چود میں سے جب اس نے پندرمے میں جمپ کیا تو ایک انکریمنٹ لوز ہو گئی تین سے دو رہ گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تین انکریمنٹس نہیں ملی وہ تین انکریمنٹس لے گیا بھی ایک بارہ بیس کے اندر دیکھیں گے سو لن سکیل کے اندر رہتے ہوئے وہ ترے پن ازار آس سو ست ستر پائے اس کی جو ہے وہ ڈیو ہے جسے وہ ابھی چینج کروائے گا اور پچاس ہزار آٹھ سو تیس رپے وہ لے رہا ہے تیس چالیس اس کا ڈیفرنس آیا ایک انکریمنٹ پندرہ سو بیس ہے تو دو انکریمنٹ کا فیدہ ہوا اسے تو اس حساب سے دو انکریمنٹ کے حساب سے اس کا لاکھوں کا بقاہ بنے گا یہ ایک پی فکسیشن چارٹ بنائے میں نے انگریس تیچر کے لیے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ یہ ایک بارہ ستانوے سے جو ہے ماسٹر کی ڈگری ایشو ہوئی ان کی تو وہاں سے ہم ان کی فکسیشن کریں گے تین انکریمنٹ کے ساتھ ممکن ہے کہ دوسری اپلائیس کی ایڈیو ڈیفرنٹ ہو تو اس لیے ان کیا جو ہے معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا تو ایک بارہ ستانوے کی پہلے پی فکسیشن ہوگی چار دن سکیل کے اندر رہتے ہوگے ستانوے زیرو نو پر اس کی پی فکس ہو جائے گی اور ایک بارہ اٹھانوے کی اس کی انکریمنٹ دی جائے گی ایک بارہ ایک کو جو ہے اس کی پی فکس ہوگی چھپن بامن ساٹھ پر چودویں سکیل کے اندر رہتے ہوگے اور ایک بارہ دوزار دو کی انکریمنٹ دی جائے گی اسی طرح ایک ساتھ پانچ کی پی فکس ہوگی ایک ساتھ ساتھ کی پی فکس ہوگی اور ایک نو ساتھ کے اندر دیکھیں کہ سی ایم پیکج کے ذریعے اسے چودویں سکیل سے پندریں سکیل دیا گیا اس کی پی فکس ہوگی پچاسی پچاس پر اور ایک بارہ ساتھ کے اسے انکرمنٹ دی جائے گی یہ اکاؤنٹ آفیس سے فکسیشن ہوئی ہے میں نے وہاں سے چیک کی ہے ان کی سرفس بک بھی تو سی ایم پیکج کے ذریعے جو ملنے والا سکیل ہے چودویں سے پندرہ اس کا جو ہے معاملہ اکاؤنٹ آفیس والے ہی واضح کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بارہ ساتھ کی انکرمنٹ دی حالانکہ پندرے سکیل کے اندر رہتے ہوئے چھے ماہ پورے نہیں ہوئے اس لئے انہیں ایک بارہ ساتھ کی انکرمنٹ نہیں ملنی چاہیے تھی اور آپشن دیکھنا چاہیے تھا اور آپشن میں انہیں فیدہ ہو رہا ہے پچاسی پچاس کی جگہ ان کی پی یہاں بڑھ رہی ہے آپشن کو اگر دیکھا جائے تو لیکن اکاؤنٹ آفیس والے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس سوال کا جواب آپ کو کاؤنٹ آفیس والے دیں گے اسی طرح ایک ساتھ آٹھ کو فکسیشن ہوئی گیارہ آزار ایک سو پہ فکس ہوئی ایک ساتھ گیارہ کو فکس ہوئی پندرے سکیل کے اندر رہتے ہوئے پھر ایک ساتھ پندرہ کو فکس ہوئی ایک ساتھ سولہ کو سکیل وائز ہوئی ایک ساتھ سترہ کو سکیل وائز ہوئی چھاری ساتھ سو داس پہ فکس ہوئی ایک ایک اٹھارہ کو جو ہے سولویں سکیل ملا ان کو پندرہ سے سولویں سکیل جنپ کیا اور انہیں جو ہے ان چارزار تین سو داستر پینڈ کی پیفکس اور ایک بار اٹھارا کی انکریمنٹ دی گئی کیونکہ یہاں پر جو ہے سولویں سکیل کے لیے چھ مان سے سولویں سکیل کے لیے چھ مان سے زیادہ کا پیریڈ ہے اس لیے انکریمنٹ دی جائے گی تو یہ پیفکس ہی چارڈ کے ایک نمونہ میں نے آپ کو سانے پیچ کیا امید ہے آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آگئے ہوگی اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا ایک فولڈر کے اندر ہی تمام ڈیٹا کٹھا کر کے تاکہ آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اسے ریڈ کرے اور پڑھیں اور اسے سمجھے سمجھنے کے بعد اپنے کیس کو فالو کریں نیسٹ ویڈیو آنے تاک میرے ساتھ ٹچ لئے یہ بہت ہی زیادہ مفید ویڈیوز آگے آنے والی ہیں تو اس وقت تاک اجازت دیجئے اللہ حافظ